اسلام علیکم ناظرین اور جو میری ابزرویشن ہیں لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے کل کا دن انہیں بڑا زبردست قسم کا بھی کھایا ہے اور آپ کا دن کیسا گزرا آپ جس جس شہر میں تھے کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوئی وہ آپ نے ہمیں لائف کال کر کے بتانا ہے کہ آپ کے شہر میں کیسی ایکٹیوٹیز رہی چودہ اگست کی اور عید کے آخری دن کی اور کتنا انجوائے کیا آپ کے شہر کے لوگوں نے اور سپیسپکلی آپ نے تو وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے اور یقینا جہاں تک مجھے لگ رہے ہیں کہ کل کا دن آپ کو بہت سبردست اور تانسو قسم کا گزرا ہوگا کیونکہ جناب کل کے دن کے لیے بھی آن نیوز جیسٹی نے آپ کے لیے سپیشل پرانسویشن کی تھی جس میں چودہ اگست کے حوالے سے سنگرز بھی موجود تھے کچھ پرسنیلٹیز بھی موجود تھیں کچھ سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں جنہوں نے اپنی آواز سے جنہوں نے اپنے تھوٹ سے آپ کو ضرور انٹرٹائن کیا ہوگا اور آپ نے بڑا انجوائے کیا ہے ہمیں آپ کی فیڈبیک اس حوالے سے بھی ملتی رہی ہے آن نیوز ہر موقع پہ ہر ایمنٹ پہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے آپ کے ساتھ خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے آن نیوز ایشٹی آپ کے ساتھ ہوتا ہے آج ہی تو گوکی ختم ہو گئی ہے چودہ اگست بھی ختم ہو گیا لیکن اس کی جو اثرات ہیں اس کو ہم آج بھی زندہ رکھیں گے اور آج بھی اس چیز کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے آپ کی لائف کالز کے ذریعے ناظرین آج بھی ہمارے ساتھ بڑے زبط اس قسم کے سنگرز اور موڈلز موجود ہیں اور جن کو آپ آلڈھٹی جانتے ہیں جن کی آوازوں سے آپ آشنا ہیں جن کے ویڈیوز سے آپ آشنا ہیں جن کو آپ سننا پسند کرتے ہیں جن کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں جن کی آوازوں کو آپ پسند کرتے ہیں اپنے سانگز کی وجہ سے اپنے سٹائلز کی وجہ سے انہیں نے پاکستان میں دھمال کیا ہوئے اور جہاں بھی جاتے ہیں جہاں بھی پرفارم کرتے ہیں ہزانوں لوگوں کا مجموعہ کٹھا گا لیتے ہیں کل بھی مجھے بتا رہے تھے کہ ایک شو تھا اور بہت لوگ کٹھے ہوئے بڑی گیادرنگ تھے اور بڑا مزاہر بڑا چھت کیا اسلام علیکم ناصر جی ویڈکم از سلام علیکم ناصر جی واندہ پنگڑے تام بولتا ہے اور چودہ آنگاست تو میرا خیال ہے عید دیتے ہیں تو اسی خوب نام گوشت کوئی کھا دا ہونا ہے بڑا مزے مزے دینا بھلا پکوان کھتے ہونا نہیں تو میں بڑی خوشی ہے تو آج جو دوسری بین ہے تو میں ایک پہلے تو انہوں کلام سنا ہوں مانگا تو اس تو بات پنگڑے شنگڑے ہونگے اون ٹی وی دی سی بہت شکر گدا رہا کہ ایسے ایسے ملے نہ وہ بہترین نہ پروگرام براندے نے اور تو آجے تک تفریح پروگرام پیش کر دینے نہ بہت مہربانی بہت شکریہ کامران ناصر جی آپ نے اپنی خوبصورت باتوں سے ہمارے ناظرین کبھی سے دلو والی ہے اور ان کو سسپنس میں ڈال دیا کہ آج ناصر ویراج کیا کرنے والے ہیں اس شوہ میں جکھا جی کوئی کر کے دسان کے دعاست دنے کیا بات ہے جی کیا بات ہے ناظرین جو ہمارے نیک سنگر ہیں وہ بھی کسی تعریف کے معتاج نہیں آپ ان کی آواز سے بلکل آشنا ہے بہت خوبصورت کہتے ہیں بہت زبدیس ویڈیوز کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ اور مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں ان کی آواز سے آپ آشنا ہے خوش لباس خوش اخلاق خوش شکل اور خوش گفتار one and only سلمان رفیر اسلام علیکم سلمان and welcome to the show سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کامل میں ٹیک ہے میرا نام ہے جی سلمان رفی اور سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ کہوں کہ اید تو گزر گئی ہے تو گزشتہ اید مبارک اور چودہ اگرس مبارک تو آج میں بہت تھانک فون ہوں اون چینل کا جنہوں نے مجھے انوایٹ کیا اور تھوڑی سی آپس میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے تھوڑا سا گانشانے سنائیں گے آپ کو انٹرٹین کریں گے اور آپ ضرور انجوائے کریں گے اور آلٹ تو ہمارے ساتھ ویسے بھی ایک اور سنگر ہیں ایک موڈل بھی ہیں تو آئی ٹھنک سو آپ لوگ انجوائے کریں گے تو سٹے ٹون ویڈ می سلمان رفی ملکل جی سلمان رفی کے ساتھ آپ نے سٹے ٹون رہنا ہے اور آن نیوز کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ سلمان رفی بھی دھمال کرنے والے ہیں آپ نے کچھ نیو ٹریکس لے کے آئے ہیں کچھ نیا میوزک لے کے آئے ہیں آج صرف اور صرف آن نیوز چینل کے لیے یہ ان کی بہت مہربانی ہے کہ وہ اپنا نیو میوزک آج ہمارے چینل سے ڈسکلوز کریں گے ناظرین ہماری جو تیسری گیسٹ ہیں بہت زبدس قسم کی موڈل ہیں اور موڈلنگ انڈسٹری میں بڑا نام بنا رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو موڈلنگ انڈسٹری ہے موڈل انڈسٹری ہے وہ بڑی گروہ کر رہی ہے بڑی فلورش ہو رہی ہے اور نینے چہرے بھی آ رہے ہیں اور جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کا بھی ایک نام بن چکا ہے تو یہ وہی موڈلیں جنہوں نے ماشاءاللہ بہت کام عرصے میں اپنا نام بنایا ہے صرف اور صرف سہر شادری اسلام علیکم سہر جو علیکم اسلام جی کیسے آپ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بڑی اچھے جو ہے آپ چودہ اغسط منائی ہوگی عید گزری ہوگیا آپ کی اور سب کو جشنی ازادی مبارک اور میں یہ سب سے پہلے یہ آن ٹی وی کا شکر گزار کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے انہوں نے انوائٹ کیا اور جی سہر بلکل آپ ایک اچھی موڈل ہے اور ہمیں خوش ہوئی کہ آپ ہمارے شو میں آئیں سہر کب سے موڈلنگ کر رہی ہیں مجھے چار سار لوگ ہیں چار سار سے موڈلنگ کر رہی ہیں اور موڈلنگ کے ساتھ سنیں آپ نے سنگنگ میں بھی قدم رکھ رہی ہے جی سنگنگ میں میں سٹارٹ کر رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں ہاں جی تو آپ اگر اسطاد اپنے ناصر براد صاحب کو بنا لینا تو آپ کو یہ بھنگڑا سکھا دیں گے جی جی یہ اسطاد ہوں ہمارے ہاں جی بلکل کیوں نہیں ہمارے پہلے بھی اسطاد ہیں اور ویسے ہم ان کے ہم لوگ بہت اچھے فرنڈز ہیں ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں آپ کی دعا کی ضرورت ہے سب کی دعا کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ناصر براد صاحب آپ کب سے سنگنگ کر رہے ہیں اور کس قسم کا میزک آپ پسند کر رہے ہیں میں نے ہالی سیکھ رہی ہاں ہائے ہائے سنگنگ کرنا بڑی دور دی گالے ہیں ہالی سیکھ کے ہالی جنہیں نیو ٹیلنڈ نے انہ دے کلوں میں کوئی سیکھنا مہین آپ اور جو اچھا لگے ہالی سیکھ کے تو سی آنی تمالکار چھڑی ہے جو سیکھ جاؤ گے پھر کیا گا سنگنگ ذرا ایس دس ہو ایدہ تے آخری ہاتھ کوئی نہیں نہیں گی اس لیے سیکھنا ہی سیکھنا تے پھر آ کر تک سیکھنا ہی ہے استاد استاد میرے دلیرمندی صاحب نے ماشاءاللہ تو ان پتہ ہے کیا بات ہے آپ کا ایک کلام ہے وہ ذرا ایٹ کریں وہ ذرا سنائیں کلام سے آغاز کریں تسبید منکہ جڑا ہے ہر بندہ تسبیح لیا کے کر دیا ہے پرسلیلی مجھے بہت پسند ہے میں نے آپ کو آتے ہی کہا تھا کہ آپ نے یہ کلام سے پڑھتا ہے بلکل یہ تسبیح دا منکہ بول دا یہ پیت نہ دل دے کھول دا یہ شیرمیان دا صاحب نے جو میں کیتا ہے اور میں کلیاں بیناب تاں سنا رہے ہیں چاہتے 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 جو میسے جا گے ینگ لڑکیاں تے بہترین کے اپنے ماں باپ دے خدمت کس نہ کرنی ہے چاہتے 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 ہیں تسبیدہ من کا بول دا تسبیدہ من کا بول دا ست بیدہ مانتا یہ پیجنا دل دے کھولنا ست بیدہ مانتا اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ موسیقا 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 موسیقی موسیقی مرندہ تُو مان کرینہ تینا یاکھی میں پڑیا مرندہ تینا یاکھی میں پڑیا مرندہ تینا یاکھی میں پڑیا موسیقی 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 سلمان آپ بتائیں کہ یہ میوزک آپ کو کیسا لگا اس کی مطلب انسپریشنز آپ نے کچھ لی دیکھیں جو ان کا ان کا یونر ہے بہت اچھا ہے آر این بی بنگڑا سٹائل کرتے ہیں اور یہ وہ سٹائل ہے جو کہ جب بھی آپ پرفارم کریں گے تو انسان کا دل یہی کرتا ہے کہ بندہ بنگڑا لے اور یہ مطلب ایک کلام تھا یہ کلام بھی تھا اور دوسری چیز یہ کہ کلام میں اوپر سے ایک تو انہوں نے جان بھی ڈالی ہے اور جب جان ڈالتی ہے تو پھر ویسے ہی وہ جو گانے والا ہوتا ہے اور جو میوزک کو فیل کرتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں جس کو میوزک کی روح داری ہوتی ہے وہ پھر اس کو اس کو ضرورت نہیں پڑتی وہ جب سنتا ہے اور جس طرح انہوں نے پرفارم کیا جس طرح گایا تو وہ ویسے ہی ناچ لی کا دل گا انہوں نے بات بہت اچھی کی کہ میں سیکھ رہا ہوں کیونکہ میوزک ایک ایسی چیز ہے یہ سمندر ہے آپ اس کو جتنا سیکھیں گے اتنا کم ہے میں خود میوزک کرتا ہوں مطلب میں سیکھ رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی اس مقام کیا مطلب میں نے ابھی ون پرشنٹ بھی نہیں کروز کیا ہوگا وہ میوزک کی وہ اس سکیل کو ٹھیک ہے سلوان کیوں نہ آپ کا ٹریک ایڈ کر لیا جائے ہمارے ناظرین کو آپ سنیں گے کون سا سٹائل تھوڑا سا سیڈ چاہیے تھوڑا ہے پی ہے تھوڑا سا یہ تو سسپنس ہے یہ تو سسپنس ہے ٹریک آئے گا تو پتا چل جائے گا لوگ میک لیں آپ پلیز اپنے مرزے سے آئے گا اپنے مرزے سے سنیں جی ہمارے ناظرین کو اپنے خوبصورت سے ہوا سے انٹرٹین کریں موسیقی اینی آسا تیرے نال میں لائیا رکھیاں پھر کیوں میرے نال جو دائیاں اینی آسا تیرے نال میں لائیاں رکھیاں پھر کیوں میرے نال جو دائیاں کیوں تُو مینو مار گیا ہے میرے سجناں میں مار گئیاں میں رکھ گئیاں میں میرے سجناں میں رکھ گئیاں موسیقی 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 تیری یادا مد وڑ کھا وڑ میں نو سجینا میرے جی آہور نی کوئی تینوں لپنا تیری یادا مد وڑ کھا وڑ میں نو سجینا میرے جی آہور نی تینوں لپنا میں مر گئیاں میں اکھ گئیاں بے میرے سجنا میں تک گئیاں بے چھو کھا ہوں دائی دنوں جوڑنا لونائی نائی سی جیسی ٹوڑنا تو میرا بڑ جائے اے آس دے چاہی گا میں مجھگتوں کچھ ہو رہنا جگ ساری نلر جانگی جے تو نی لپنا میری سننے ارزی سجنا چاہی گا میں مر گئیاں چاہی گا میں مر گئیاں بے میرے سجنا چاہی گا میں مر گئیاں چاہی گیاں تو مر گئیاں کیا بہت زبادہ سلوان گالا بی بہت زبادہ سلوان اور آپ نے پرفورم بہت زبادہ سکیا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین بیور ہم دوبارہ حضیر ہوں گی آپ نے کہی جانے تو دیکھنے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کیا